بجلی سارفین کے لیے بری خبر ایف سی اے کیمت میں بجلی ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری مائی کے فیول پرائس جسمنٹ کیمت میں بجلی مہنگی کی گئی نوٹفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلو پر ہوگا حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہرگز قبول نہیں غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس چکا ہے حکومت عوام کو مزید تنگ نہ کرے چیرمین آل پاکستان انجمن تاجران خاجہ محمد شفیق کی روحی سے خصوصی گفتگو ادھر دوسری چانب جزمان میں درزیوں نے حکومت سے بجلی سستی کرنے کی اپیل کر دی منجن آباد میں انجمن تاجران سرا پہت جاج مہنگائی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں کاروبار ٹھپ ہونے سے بازار ویران ہو چکے ہیں گھر چلانا ملازموں کی تنکاہیں دینا مشکل ہو گیا تاجروں کا حکومت سے بجلی کے ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ عیسیٰ کے البرساتین ادھر نالے سے چچالی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا پانی گھروں میں داخل متحد مکان متاثر ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصل تباہ شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیوں میں مصروح سامان اور جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ قریبی علاقے زریعہ زمینی راستے منقطع پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سلابی صورتحال وڑنے کا خطرہ بیار و مددکار متاثرین انتظامیاں کی منتظر باولپول میں ستلوچ پول کے مقام پر پانی میں شدت ایمپریس پول پر پانی کی سطح میں بارہ گھنٹے میں ایک فوٹ اضافہ پانی کی مجموعی سطح تیرہ فوٹ پر پہنچ گئی محکمہ ابباشری کے مطابق ہیڈ میلسی سائفن پر پانی کی آمد میں بتدریج اضافہ شریف ہیڈ بنجنت پر پانی کی سطح میں کمی کا سلسلہ جاری پانی کی آمدی کا تیس ہزار پانچ سو انچاس اور اخراج سترہ ہزار نینانوے کیوسک ریکورڈ فلڈ کنٹرول رون کے مطابق ہیڈ بنجنت پر پانی کی آمد میں چودہ سو ستانوے کیوسک کمی ہوئی ادھر کوٹ ادو دریائے سن میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ششمہ بیراج کے مقام پر دو لاکھ کس ہزار پانسو اکانوے اور اخراج دو لاکھ چوبیس ہزار نو سو سرسٹ کیوسک ریکورڈ کہہ روڈ پاکہ میں دو ہزار تیرہ کے سلاب متاثرین تاہال بے آر و مددکار انتظامیہ کے جانب سے پچاس بے گھر خاندانوں کے لیے بھی تک گھر اور نہ ہی مالی مداد کی گئی متاثرہ افراد کا احتجاج حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ مونسون کا تیسرا سپل جاری ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے ڈی جی خان انتظامیہ سے گرم ڈویجن میں مونسون بارش سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ لرڈ شاری کمیشنر ناصر محمود بشیر نے زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا لئیہ مائن سے شہباز آباد کے مقام پر نہر میں شغاف پڑھ گیا پانی کھیتوں میں داخل محکمہ انہار کی جانب سے تاحال امدادی کاروائی نہ ہو سکی کاشتکاروں کی انتظامیہ سے شغاف پور کرنے کی اپیر انتظامیہ کی ناہلی سے ملتان بن گیا مسائل استان سیوریج سڑک اور ووٹر فیلٹریشن جیسے اہم مسائل کے شہر میں دیرے ووٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فال ہونے سے شہری پینے کے ساف پانی سے محروم شہریوں کا حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ رورل ہیل سینٹر رنگپور میں سہولیات کا فقدان سٹاف کی کمی کی وجہ سے مریض پریشان ڈینٹل سرجن جنرل سرجن اور دیگر سٹاف کی آسامیہ عرصہ دراز سے خالی شہری معمولی آپریشن کے لیے ملتان جانے پر مجبور ہم یہاں آج میڈیسن لینے کے لیے آئے ہیں تو آگے جب آئے ہیں تو بالکل اکسریر ٹیکنیشن کی جو ہے سامیہ وہ بھی خالی اکسریر ٹیکنیشن اکسریر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اگر بات کی جائے اپریشن سیٹر کی تو وہ بھی بالکل اپریشن سیٹر کی بلڈنگ موجود ہے سارا سسٹم موجود ہے لیکن سرجن ہونے کی ناموجہ سے نہ یہاں پر کوئی اپریشن ہوتا ہے جالی اور غیر میاری اور بغیر لاسن صدویات پر اوک کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ چیئرمنٹ رکھ کوٹ ملتان نے تین ماہ میں دو سو چوبیس کیسز کا فیصلہ سنا دیا ملزمان کو گیارہ کروڑ ترانوے لاکھ روپے سے زائد جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں محرم الحرام کی آمد آمد علیپور میں استقبالیہ جلوس برامت ازاداران کے جانب سے نوح خانی اور سینہ کو بھی کی گئی سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سادان مہاجرین مکتتام پذیر محرم کا آغاز ہوتے ہی امام بارگاہوں میں رشبر گیا خانی وال میں مومنین کی امام بارگاہوں میں حاضری کا سلسلہ جاری زائرین کی امام بارگاہ حسین آمد زری شبیحہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی گئی زائرین کی جانب سے منت مراد مانگنے کا سلسلہ بھی جاری چیف سیکریٹری پنجاب کی ذرہ صدارت ویڈیو اور لنک اجلاس ملتان میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات اور پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا غیر ملکی بلپسوس چینی باشندو کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم اجلاس میں کمیشنرز، ٹیپیڈی کمیشنرز اور دیگر افسران کی شرکت محرم الحرام کا آگاز ہوتے ہی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات سی پیو ملتان منصور الہکرانہ کا شہر کی امام بارکہوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور جوانوں سے ملاقات کی سی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس افسران اور جوان الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انچام دیں یکم محرم الحرام پر سیکیورٹی چیکنگ کے لیے ڈیپیو ڈیراغازی خان کا دورہ دربار جتی شاہ، جلوز اور مجالس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ادھر ایسسٹنٹ کمیشنر مزفرگرد کا مختلف امام بارکہوں کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا امام بارکہوں پر سپائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت سرگودہ میں محرم الحرام کی نسبت سے ڈسٹرک پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کائناکات محافظ کورپ، سپیشل برانچ، سٹی ٹی سرکل پولیس اور سیول ڈیفنس کی شرکت شہر کی اہم شہرہوں پر گشت اور آگاہی دی گئی تیرہ کا زکان میں محرم الحرام کی آمد کے ساتھ بہترکات کے سٹالز لگ گئے جولے لاکیٹ شرٹس اور دیگر اشیاں کی قریداری جاری ادھر بھیرہ شہر میانی میں پانی کی سبیل فاروقی آزم کا آگاز بچوں نوجوانوں اور بزرگوں کا رش محرم الحرام کا آگاز تاجر جلوسوں کے روٹس میں انتظامیہ کا ساتھ دینے میں کوشاں ہمیشہ کی طرح روابرس بھی انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں صدری چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شیخ تاہیر امجد کی روحی سے خصوصی گفتگو اب بچے گر بیٹے ٹائمز آیا کیے بغیر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں ملتان بورٹ نے ای ویریفیکیشن سسٹم کا آگاز کر دیا سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن نے ایپ کچھ تتاہ کیا تقریب میں چیئرمن بورٹ حافظ قاسم اور دیگر کی شرکت ڈرائیونگ لائسنس کا حصول محفوظ ڈرائیونگ کی زمانت ملتان میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مزید آسان پیپلز فارٹی کے رہنوا زاہید خان کے دیرے پر لرنر پرمنٹ کام کر دیا گیا رحم رکان رینجرز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں تقسیم اصنات کی تقریب کا انقاد ورلڈ یوٹ سکلز ڈے منایا گیا ترجمان پنچاب رینجرز کے مطابق پچھتر طلبہ کو سرٹیفیکیٹ سے نوازا گیا تقریب کے اقتدام پر چولستان رینجرز بینڈ نے فن کا شاندار مظاہرہ کیا یکم محرم الحرام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ملتان بہاول پورڈی جی خان سمیر جنوبی پنچاب میں تقریبات اور رینجرز کائنکات شرکہ کا حکومت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت سرکاری طور پر منانے کا مطالب سخی سرور میں سیاحتی مقام کو خوبصورت بنانے کے لئے خصوصی اقدامات سیاہوں کو ویلکم کرنے کے لئے باب کوہ سلمان کا کام مکمل ڈائریکٹر جنرل کوہ سلمان نے خصوصی کاوشوں سے کام مکمل کر آیا اس ڈی اس ڈی جی خان نے باب کوہ سلمان کا بھی دورہ کیا اور رحمہ خان کے شہریوں پر قدرت ہو گئی مہربان شہر اور گردو نواں میں باطلوں کے ڈیرے ٹھنڈی ہوایاں چلنے سے موسم خوشگوار محکمہ موسمی آتنے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی نوید سنا دی ادھر کروڑ لالی سن میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری شدید گرمی حبس کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا موسیقی